ارستان علی متقادی روف بتاتے ہیں کہ یہ جنگل بہت منفرد ہے وہ کرغستان کے جنوب میں دنیا میں خروڑ کے درختوں کے سب سے بڑے جنگل میں رہتے ہیں یہ بہت پرانا جنگل تیس ہزار ہیکٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے ارستان علی اور ان کی زندگی دونوں کا جنگل سے بہت قریبی تعلق ہے جب میں ابھی بچہ تھا تب سے میری زندگی اکھروٹوں کے ساتھ ہی گزرتی ہے گاؤں میں ہمارا گزارہ انہی سے ہوتا ہے اکھروٹوں کی فصل ہمارے لیے انتہائی اہم ہے یہ ہماری آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اگلے دن سورج نکلنے پر ارستان علی اور ان کے بھائی اکرام ہمیں اوپر پہاڑیوں پر لے گئے اکھروٹ کے درخت سطح سمندر سے دو ہزار میٹر کی بلندی پر اختے ہیں ہم وہاں ہیں جہاں سے تیانشان کے پہاڑ شروع ہوتے ہیں یہ دونوں بھائی پریشان ہیں کزشتہ برس اخروٹ کی پیداوار اتنی کم تھی جتنی انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی یہ سال اب تک کچھ اچھا ہے لیکن بہت سے درختوں کو نقصان پہنچا ہے تیز ہواوں نے ہر جگہ شاخیں توڑ دیں درخت بوڑے ہو چکے ہیں ہمیں جوان پیڑ چاہیے کرغستان میں اکھروٹ کے اس چنگل کا بنیادی مسئلہ نئے درختوں کی کمی ہے نئے درخت بہت ہی کم ہیں یہاں کے باشندے کئی نسلوں سے اکھروٹ کی پیداوار پر انہیں سار کرتے ہیں وہ زمینیں حکومت سے پٹے پر حاصل کرتے ہیں لیکن یہی لوگ اپنے ریور جنگل میں چرنے کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ جانور اگلی نسل کے لیے لگائے گئے پودے کھا جاتے ہیں اکھروٹ کے ایک درخت کو جوان ہونے میں تیس برس لگتے ہیں عرستان علی بتاتے ہیں کہ ماضی میں اس جگہ پر اکھروٹ کا جنگل بہت ہی گھنا تھا فصل پک جائے تو اکھروٹ اتارنے کا کام زیادہ تر نوجوان انجام دیتے ہیں وہ درختوں پر چڑھ کر زور زور سے شاخیں ہلاتے ہیں یہاں تک کہ تمام اکھروٹ زمین پر گر جاتے ہیں اس عمل کا کوئی متبادل نہیں ہے لیکن یہ خطرناک تاہم بہت محسر طریقہ ہے مستقبل کی بہتر پیداوار کے لیے نئے درخت ضروری ہیں عبد المالک خمرائف گاؤں کے ایک ایسے بزرگ ہیں جن کے پاس ہر کوئی مشورے کے لیے جاتا ہے یہ چھوٹی بظاہر خوشک ہو چکی ٹہنیاں دراصل اکھروٹ کے پوتے ہیں جن کی عمر دو سال ہے اگر یہاں بار نہ ہوتی تو مویشی چرنے کے لیے آ جاتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری طرف زمین بلکل بنجر ہے لیکن دیکھئے کہ یہ زمین کتنی سرسبز اور خوبصورت ہے کرغستان کے ماحول پسند کارکون اب جرمنی کے بین الاقوامی تعاون کے ادارے جی آئی زیڈ کے ساتھ مل کر حالات میں بہتری کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں مثلا ایسی باڑیں لگا کر جن کی مدد سے مویشیوں کو چھوٹے پودوں سے دور رکھا جا سکتا ہے مقامی باشندے یہ باڑیں خود نہیں خرید سکتے تھے یہ ان کو اس منصوبے کے تحت مہیا کی جاتی ہیں عبد المالک خمرائیف کہتے ہیں کہ یہ باڑیں ان کی طرف سے اگلی نسل کے لیے ایک تحفہ ہیں زاکر خوجہ کرغستان میں حیاتیاتی تنوہ کے ماہر ہیں وہ جی آئی زیڈ کے اس منصوبے کے بہت پڑے ہامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وسائل کا دیرپا استعمال یہاں ہر کسی کی فوری ترجیح نہیں ہے ہم ان مقامی باشندوں کے ساتھ مقالمت کے آغاز کی تیاریوں میں ہیں جو اس جنگل کو استعمال کرتے ہیں لوگ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے اس جنگل کی حفاظت کرنا سیکھنے لگے ہیں اس کے لیے ہم اسکولوں میں جا کر بچوں کو ماہول کے بارے میں لیکچر بھی دیتے ہیں ہم مساجد میں بھی جاتے ہیں تاکہ لوگوں کا رویہ بدلے اس گاؤں کے لیے آمدنی کے متبادل ذرائع کی حوصلہ افسائی بھی کی جاتی ہے جیسے خوشک سیب یا پھر جنگلی جڑی بوٹیاں ارستان علی نے اکھروٹ کی پچھلے سال کے دوران بہت کم پیداوار کے ازالے کے لیے اس ڈرائر کو استعمال کیا یہاں جنگل کے بغیر زندگی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن مستقبل میں ان کی توجہ اس بات پر ہوگی کہ جنگل پر گزارا کرتے ہوئے نہیں بلکہ جنگل کے ساتھ مل کر کیسے رہا جائے